ہم نے تمہارے لئے آیات بیان کر دی ہیں اگر تم اکل مند ہو تو اس کے اوپر غور کر لو ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے تم پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے اپنی انگلیاں چباتے رہتے ہیں کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو بہت خوبی جانتا ہے تمہیں اگر بھلائی ملے تو وہ ناخوش ہوتے ہیں ہاں اگر برائی پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں تم اگر صبر اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہ دے سکے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے عمالوں کا آہاتہ کر رکھا ہے یعنی ایسے لوگوں کے مقابلے پر کیا کرنے کیلئے کہا گیا ہے تصبیرو و تتقو تقوی کی بات آپ دیکھیں گے کہ بار بار آئے گی اور ہم اس طرح کا ٹارگٹ بھی اپنے لئے سیٹ کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ پورے سال میں قرآن پاک کو پڑھتے رہتے ہیں اگر آپ ڈیلی ایک پارہ پڑھ رہے ہیں یا رمضان کے بعد اگر آپ نصف پارے کا بھی ٹارگٹ رکھتے ہیں تو آپ ہر مہینے یا ہر سال یا جتنی دفعہ آپ دورہ کرتے ہیں اور قرآن پاک کو پڑھتے ہیں آپ ٹارگٹ رکھ لیں کہ اچھا اس دفعہ میں نے تمام ان آیات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے اپنے لئے جس میں تقویٰ کا ذکر آیا ہے اسی طرح کبھی آپ ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں صبر کی بات آیا ہے میں نے وہاں پہ سمجھنا ہے ان پرنسپلز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کبھی کبھی آپ احسان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کبھی کبھی آپ ایسی آیات دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ غم کا ذکر ہے خوف کا ذکر ہے کہ اس سے غم اور خوف سے بچنے کیلئے مجھے کیا کرنا ہوگا یعنی آپ دیکھیں کہ آپ جتنی دفعہ قرآن کو پڑھیں گے اللہ کے کلام کو پڑھیں گے اور اس نیت سے پڑھیں گے کہ یہ نہیں میں نے کرنا کہ میں بس جلدی جلدی قرآن پاک کو ختم کروں اور پھر کوئی مٹھائی بانٹوں کوئی پکوان پکاؤں کیونکہ میں تو بہت زیادہ پڑھتی ہوں پڑھنا ہے زیادہ بھی پڑھنا ہے خوشی بھی منانی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس مقصد کے لئے اس کو بھیجا ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کیونکہ کچھ لوگ قرآن پاک کھولتے ہیں اور اس نیت سے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم اسے سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں لیکن وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کو ڈیریکشن نہیں ملتی ان کو یہ نہیں سمجھ جاتا کہ ہم کیسے کام کریں تو یہاں پہ کیا کہا گیا سبر اور تقویٰ جب ہم ان دونوں کو ساتھ رکھیں گے تو پھر کیا ہے کہ کسی کی کوئی چال ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیا ہے لیکن آپ دیکھیں خاندانوں میں بھی کتنے جھگڑے ہوتے ہیں کتنے مسائل ہوتے ہیں لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں آفیسز میں بھی آپ کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں پر بھی یہ ہے جو کام میں کروں اللہ کی خاطر کروں اللہ کے بتائیوے طریقے پہ کروں تقویٰ مجھے یہ بتاتا ہے سبر مجھے کیا بتاتا ہے کہ اپنے ایموشنل کنٹرول کو میں لوز نہ کروں میں اپنے بڑے گولز بڑے ٹارگٹ سیٹ کروں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو بھی یاد کر لیں جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے جب دو جماعتیں سستی کا ارادہ کر چکی تھی اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددکار ہے اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو میسیجز شروع ہو رہے ہیں یعنی کہ جب ایک گراؤنڈ ورک کر دیا گیا کہ امت کا کیا کام امت اپنی نیکیاں کیسے بڑھائے امت میں سپیشلائز ایک گروپ کیسے ہو پھر پوری امت کی کیا تربیت کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پر اب ایک جنگی معاملہ آ گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر غزوہ احد کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اور اب بہت سی آگے آیات میں دیکھیں گے کہ اسی کے ریفرنس سے بہت سی ہماری لرننگ ہوگی جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوئی اور مسلمان جو تھے وہ امرج کیے کہ یہ تجھے ایک نئی سپر پاور ہے کہ یہ نمبر میں تو تھوڑے ہیں لیکن ان کے اندر قوت کتنی زیادہ ہے اور یہ ایمان کی قوت تھی جس نے ان کو کامیاب بنایا اسی طرح سے جب غزوہ احد کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا اور غزوہ احد آتا ہے کہ تین ہجری شوال میں پیش آئی تھی اور یہاں پر وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک اس سے بھی بڑا لشکر جو کہ غزوہ بدر میں آیا تھا اس وقت مکہ سے آ رہا ہے مشرقین بہت بھاری تعداد میں وہاں پہ ان پہ چڑھائی کرنے کا کر رہے ہیں پورے ساز و سمان کے ساتھ وہ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی رائے تھی وہ یہ تھی کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ میں لڑی جائے اور یہ وہ وقت تھا جبکہ مسلمانوں کے ساتھ جو منافقین تھے وہ بھی شامل تھے اور اس وقت عبداللہ بن عبی جو کہ منافقین کا سردار تھا وہ بھی مشورے دے رہا تھا اور بہت سے جو اس وقت ینگ صحابہ تھے ان کے در بہت جوش تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ اسی طرح سے جنگ ہو جیسے کہ بدر میں ہوئی تھی اور مشرقین کو بلکل ختم کر دیا جائے وہ شہادت کے لیے بے چین تھے وہ بہادری سے لڑنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ کھلے میدان میں مشرقین کا اپنے جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کریں تو اس وجہ سے فائنل ڈسیئن یہ ہوا کہ یہ وہاں سے نکل کر مدینہ سے نکل کر جا کر احد کے مقام پر اب ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو یہ تمام واقعات جو اب آئیں گے ہم دیکھیں گے کہ اس سے جو ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا اب آپ دیکھیں کہ پہلی بات یہاں پر کی جاری ہے آیت نمبر 122 میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ توقل کی بات کی جاری ہے یعنی ایک تو ڈسیپلن سکھایا جا رہا ہے صبح صبح نکلنا پھر میدان جنگ کے لیے پورا ڈسیپلن جو ہے اس کو ابزورف کرنا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے وہ تمام لوگوں کو ارگنائز کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل بھروسہ کس پہ تھا اسباب پہ کام کرنے کے بعد بھروسہ اپنے رب پر تھا جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے این اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہائید گریوی حالت میں تھے فقط اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہا کرو نہ کسی اور سے تاکہ تم شکر گزاری کی تمہیں توفیق ہو یہاں پہ پھر دیکھیں ہم دیکھیں گے کہ ہم جنگ احد کی بات کر رہے ہیں غزوہ احد کی بات ہوتے ہوتے کچھ فلیش بیکس دیے جائیں گے کہ جی آپ بدر کو بھی یاد کریں یعنی کہ تھوڑا سا موازنہ بھی ہوگا اور وہاں پہ بھی کیا کہا گیا کہ جنگ بدر کی جب بات ہم کرتے ہیں تو فتق اللہ پھر تقوی کی بات ہوئی آپ دیکھیں کچھ کومن فیچرز ہیں جو ہمیں نظر آئیں گے اور کس لیے اللہ کا تقویٰ کس لیے اختیار کرو لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو ابھی ہم نے تقویٰ کے ساتھ پڑا سبر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقویٰ کے ساتھ کیا بات آ رہی ہے شکر یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اپنے رب کے اوپر توقع کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کی پوری پرسنیلیٹی جو ہے نا وہ مچیور ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے اندر سبر بھی آ جاتا ہے یعنی جو انسان یہاں بیٹھے بیٹھے کے میں بڑی کوشش کرتے ہوں سبر نہیں آتا میں اپنے بچوں کو اتنی نعمتیں دکھاتی ہوں بتاتی ہوں پر بچے ہیں کہ اتنی ناشکری کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم بور ہو گئے کبھی کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پسند آ رہا کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ کی کمی ہے اللہ سے تعلق کی کمی ہے جب اللہ سے تعلق نہیں ہوتا تو پھر شکر گزاری بھی دل میں نہیں آتی جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ کیا آسمان سے تین ہزار فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا کیوں نہیں؟ بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اتمنان قلب کے لیے ہے یاد رکھو مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے وہ اتمنان قلب کے ساتھ بھی آتی ہے لیکن اصل بات کیا ہے بوٹم لائنگ یہ ہے کہ جب کچھ بھی ہماری زندگی میں خیر ہوتی ہے تو ہم اس کو اللہ سے وابستہ کریں یہ کسی نہ کسی شکل میں میرے رب کی مدد ہی آ رہی ہے جو کہ یہ کام ممکن ہوا اس امدادِ الٰہی سے کفار کی ایک جماعت کٹ جائے گی اور زلیل ہوگی اور تمام کے تمام نام اور تمام کے تمام نامراد ہو کر واپس چلے جائیں گی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اختیار میں کچھ نہیں اللہ چاہے ان کی دعا قبول کرے چاہے عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے اللہ تعالی بخشش کرنے والا مہربان ہے اے ایمان والو بڑھا چڑھا سودھ نہ کھاؤ اور اللہ تعالی سے درتے رہا کرو تاکہ تمہیں نجات ملے اس آگ سے ڈرتے رہا کرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے وَعَطِيُ اللَّهَ وَالْرَسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے جیسے کہ ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور غزوہ احد میں جو ایک چیلنج آیا تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو ایک گروپ کو ایک گھٹی کے اوپر کھڑا کیا تھا اور ان سے کہا یہ گیا تھا کہ اگر تم یہ بھی دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں تو تم اس سے وہاں سے نہیں ہٹنا لیکن اس وقت کیا ہوا کہ جب ان کو لگا کہ مسلمان جیت رہے ہیں اور مال غنیمت جو ہے وہ بھی وہاں پر آ رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم فارغ ہو چکے ہیں اور اب ہم نیچے اتر آئیں تو وہ وقت سے پہلے نیچے آگئے تو یہاں پر اسی لئے یہ نکتہ بہت اہمیت کے ساتھ واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں آئیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی اور جو طریقہ سنت کے مطابق ہمیں پتا چلتا ہے کسی بھی ماملے میں اس کو خاص طور پر اپنانا ہوگا اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وَسَارِعُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جب ہم کہتے ہیں عِدت تیار کی گئی ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جنت کو سجایا ہوا ہے اور وہ موجود ہے لیکن یہ جو بھاگ دوڑ ہے یہ کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا اگلی آیت میں دیکھیں آیت نمبر 134 اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَائِ وَالْدَرَّائِ وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ أَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یہاں پہ امپورٹنٹ میسیجز ہیں جو کہ ہماری پرسنالیٹی کا حصہ ہونے چاہیے یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ آخرت کی طرف جنت کی طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے جو لوگ آسانی اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اللہ تعالی بھی ان نیکوں کاروں کو دوست رکھتا ہے یعنی کہ یہاں پر خاص طور پر اینگر مینجمنٹ کے پرنسپل دیے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے بلکہ اگر کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ پوچھیں کہ آپ میں سے کس کس شخص کو غصہ آتا ہے تو شاید تقریباً سبھی کا ہاتھ کھڑا ہو جائے گا کہ ہمیں غصہ آتا ہے اور پھر لوگ یہ تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں میں کیا کروں فلان شخص نے مجھے غصہ دلوا دیا اس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا لیکن وہ اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ اس غصے کو انہوں نے مینج کیسے کرنا ہے اینگر مینجمنٹ کی بات نہیں ہوتی ابو حریرہ زیرانہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برداش کر جائے اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ وسیعت فرمائیے تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کر اس نے بار بار یہی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ہر مرتبہ یہی کہا غصہ نہ کیا کرو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو زر رجی رانہوں کو غصہ آیا تو آپ پیٹھ کے اور پھر لیٹ کے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جسے غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے اور اگر اس سے بھی غصہ نہ جائے تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے تھوڑی سی بات غصے پر کر لیتے ہیں غصے کو آپ اس طرح سے سمجھیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک honest emotion ہے یعنی جب آپ کو غصہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے آپ کا جسم آپ کو indication دے رہا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے تو شاید یہ درست نہیں ہوگا ہماری problem یہ ہے کہ ہم اس غصے کو صحیح قوائد اور زوابط کے مطابق ہینڈل نہیں کرتے ہمیں جو مسئلہ ہیں ہم اس کی طرف نہیں جاتے بلکہ اپنے دماغ کو اس fight اور flight mode میں لے جاتے ہیں یا تو جہاں وہاں پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں یا پہ بلکل خاموش ہو کر مو بنا کے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں کسی کی مار پیٹ پہ شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر ہمارا گول درست ہوگا زندگی میں نا گول کیا ہوگا یہی کہ ہمیں بھاگنا ہے دوڑنا ہے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف تو ہم اپنی personality کے اوپر لگاتار کام کرتے چلے جائیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو لوگ تنگ دستی میں اور فراخ دلی میں خرچ کرنا چاہتے ہیں ہر وقت خرچ کرتے ہیں giving nature کے ہوتے ہیں وہ اپنی غصے کو manage کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا دل پہلے ہی بڑھا ہوتا ہے آپ دیکھیں اپنی زندگی میں بہت سے situations ایسی ہوں گی جہاں آپ کو غصہ آئے گا وہ غصہ کن باتوں پہ آ رہا ہوگا دل کی تنگی کی وجہ سے یہ یہاں کیوں بیٹھ گیا اس نے یہ کیوں استعمال کیا اس نے یہ کیوں بولا اور اسی لئے اس کے آگے یہ بھی کہا گیا ہے غصہ ان لوگوں کی زندگی سے نہیں جا سکتا جن کو معاف نہیں کرنا آتا اور اختتام کس بات پہ ہوا واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ کن سے محبت رکھتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں محسن ہیں خوبصورت معاملہ کرنے والے ہیں غزوہ احد کے ریفرنسے بھی اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے غصے کی ڈریکشن کہاں ہونی چاہیے ہمیں کس کے اوپر غصہ کرنا چاہیے یعنی آپ دیکھیں کہ جب جنگی معاملات بھی ہوتے ہیں تو تب بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں یا آپ دیکھیں جب آپ کوئی بڑے کام کے لیے نکلتے ہیں بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کے اوپر روک ٹوک بھی ہو سکتی ہے آپ کو ڈسپلن بھی کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں تو وہاں پر بھی انسان یہ سوچے کہ مجھے اپنے غصے کی ڈریکشن کو بہت زیادہ درست رکھنا ہے جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو وہ فوراں اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے استغفار کرنے لگتے ہیں فی الواقع اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کو بخشنے والا بھی نہیں ہے یہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے یعنی آپ دیکھیں کہ پورا ایک سکیچ ہمیں نظر آتا ہے اور ہم زندگی میں بھی دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو اچھی طرح سے منیج کرنا جانتے ہیں وہ اکثر اوقات جو ہیں الہجتے نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ بلکہ اپنے معاملات کو سمودلی گزار لیتے ہیں آج کے دور میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک پرسنالیٹی ہوتی ہے پیسیو جو لوگ ہر ایک سے دب جاتے ہیں ایک پرسنالیٹی ہوتی ہے گریسیو جو ہر ایک سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ایک اور شخصیت ہوتی ہے ان کے درمیان میں وہ ہوتی ہے اسرٹیف شخصیت کہ وہ کچھ بات اپنی منواتے ہیں اور کچھ دوسروں کی مانتے ہیں اور ایسے ہی انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنے غصے پر بھی صحیح طرح سے کابو رکھ سکتے ہیں انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرح سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب بہت ہی اچھا ہے تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن اظہار حق ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین رہو تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو پھر دو پرنسپل آگئے یہاں پر وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا کہ ہمیں کیا کرنا ہے سستی بھی نہیں کرنی پروکریسٹینیشن دل نہیں چاہ رہا کیسے اٹھوں بیٹھے سوچتے رہتے ہیں اچھا بھی تھوڑا دیر بعد اور پھر حزن آ جاتا ہے جب ہم نے سستی کی پھر ہم کہتے ہیں میں نے سارا وقت ضائع کر دیا میں نے ویکنڈ کا پلان بنایا تھا یہ کچھ کروں اچھا اب کیا نہیں جا رہا اور غزوہ اہت میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے جو ڈاکیمنٹ ہو گئی ہے ہسٹری میں جس کی وجہ سے بہت بڑا لاؤس ہو گیا ہے اب انسان کہتا ہے کہ میں شاید اس قابل ہی نہیں ہوں کہ کوئی کام کروں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو پھر اٹھا رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ نہ پسستی کریں نہ غم منائیں میرے پاس بھی جو شخص آکے مجھے کہتا ہے کہ مجھے اپنے پانچ سال پہلے کی فلان پرابلم کا فلان کام جو میں نے کیا اس کا بڑا دکھ ہے بڑی پریشانی ہے تو میں ایک ہی سوال پوچھتی ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کو ایسا طریقہ دیا ہے کہ آپ پاسٹ میں جا سکیں کوئی ٹائم مشین ہے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو پاسٹ رکھا ہے اس کا غم نہیں منانا آگے بڑھنا ہے اللہ سے توبہ استغفار کریں صدقہ دیں اور اپنے عمال کو بہتر کریں اور آگے کا سوچیں تو یہی کہا گیا یہاں پر وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ اگر تم سستی نہ کرو اور غم نہ کرو تو تم ہی غالب ہوگے جبکہ تم صاحب ایمان ہو اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے کہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ناحق لوگوں کو دوست نہیں رکھتا یعنی اتار چڑھاؤ انسان کی زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ غزبہ بدر کا ریفرنس دے دیا گیا کہ وہ بھی تو وقت تھا جہاں تمہیں کامیابی ملی تھی تو انسان کی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کبھی بہت شاباش ملتی ہے بہت آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے سوچا جو کام کیا وہ بہت اچھا ہو گیا اور کبھی کبھی ناکامی ہوتی ہے اور وہ جو ناکامی آتی ہے جو مسائل آتے ہیں وہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں یہ وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ رتبہ حاصل کریں کہ ہم غزوہ احد کے بارے میں دیکھیں کہ کتنے لوگ جوش میں تھے کہ ہم جائیں گے اور نکلیں گے اور ہم خوب دشمن کا مقابلہ کریں گے تو جہاد کرنا اور خاص طور پر جب ملک کے دفاع کے لیے کرنا یہ کوئی آسان مرحلہ یا آسان کام نہیں ہوتا ہے اور اس میں کئی دفعہ سیٹ بیکس بھی آتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کا بھی اکثر رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہادری سے کہیں دفاع کرنے کے لیے جا رہا ہے کوئی آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور کوئی بھی ان سے غلطی ہوگی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر چینل پر اس کی بریکنگ نیوز چلا دیتے ہیں اور اتنا اس شخص کے موریل کو ڈاؤن کرتے ہیں کہ اس کو اصلاح کرنے کے کوئی گنجائش ہی نہیں دیتے جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہی ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے ہی الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو کوئی پھر جائے گا تو وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو نیک بدلا دے گا اب اس کا ہم تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں کہ غزوہ احد میں ایک کافر تھا اور اس نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینکا اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنے کا دانت مبارک شہید ہو گیا ساتھ ہی چہرہ مبارک جو ہے وہ بھی زخمی ہو گیا اور وہ ضرب جو تھی وہ اس قدر شدت کے ساتھ تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہوش ہو کر گر گئے اسی کافر نے زور سے ایک آواز بلند کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے قتل کر دیا ہے یہ سنتے ہی مسلمان جو تھے وہ پریشان ہو گئے ان کے آسان خطا ہو گئے پاؤں کھڑنا شروع ہو گئے اب ہم اس میں مختلف قسم کے رسپونسز دیکھتے ہیں جو ذرا کمزور دل کے مسلمان تھے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں کیا ہم ابو سفیان کے پاس جائیں مشرقوں کے پاس جائیں اور ان سے امان لے لیں کچھ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب اسلام کا کیا فیوچر ہوگا تو کیا کریں اب ہم پچھلے اپنے دین کے واپس چلے جائیں اسی طرح جو منافق تھے انہوں نے تو بہت بڑے طریقے سے زبان درازی کرنی شروع کر دی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے تو پھر یہ سب معاملات جو ہیں وہ کیوں ہونا شروع ہو گئے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک کیاوس کی جو سیچویشن تھی وہ پھیلنا شروع ہو گئی اور اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آ گیا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلانا شروع کر دیا کہ اللہ کے بندوں ادھر آؤ میں اللہ کا رسول ہوں اور کعب بن مالک جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور انہوں نے بھی بلانا شروع کر دیا اور اسی طرح تیس کے قریب جو صحابہ تھے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اردگرد جمع ہو گئے ان کے دفاع کے لیے اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو مشرک تھے وہ منتشر ہونا شروع ہو گئے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے نہائید بہادری اور جان نصاری کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ پی کیا ان کا دفاع بھی کیا اور اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ سکھائی اور بتائی وہ یہ تھی کہ اصل مقصد کیا تھا ان تمام باتوں کا بات یہ ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں یعنی جب ہم سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ کرتے ہیں وہ بھی اپنے رب کی خاطر کرتے ہیں اور یہ اس واقعے کے بعد جو غزوہ اہد میں ہوا تھا تقریبا ساڑھے سات سال کے بعد جب فیل واقع جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت رنجیدہ تھے بلکہ انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ اگر کوئی شخص بھی یہاں پر کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فات ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا ایسے موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے آئے انہوں نے سب صحابہ کو بٹھایا اور انہوں نے اللہ کی حمد کے ساتھ جو بات شروع کی اس میں انہوں نے یہی آیات جو تھی ان کی تلاوت فرمائی اور اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں اور واقعی ہمیں احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا مشن پورا کرنے کیلئے آئے تھے اور اللہ تعالی نے ان کو ایک دن یہاں سے لے جانا تھا تو اصل جو لرنے یہاں پہ ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے کسی بھی پرسنیلٹی میں اٹک کے نہیں رہ جانا ہم نے ہر معاملے میں سوچنا ہے کہ جو بھی کام ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے ہم نے کرتے چلے جانا ہے یہاں پر ہمیں یہ بھی بات پتا چلتی ہے کیونکہ یہ واقعہ غزبہ احد کے ریفرنس سے آیا ہے کہ کبھی کبھی جنگی معاملات جب ہوتے ہیں تو اگر لیڈرشپ وہاں پہ ناموجود ہو یا یہ کہ وہ شہید کر دیے جائیں یا ایسا ہی کوئی معاملہ ہو تو کبھی بھی فوج کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ ان کو بہادری کے ساتھ اپنا جو مین ان کا گول ان کا پرپس ہے اسی پہ رہنا چاہیے بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا مقرر کیا ہوا وقت لکھا ہوا ہے دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ نیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دے دیتے ہیں احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے بہت سے انبیاء کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں انہیں بھی اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچی لیکن نہ تو انہوں نے حمد ہاری نہ سست ہوئے اور نہ ہی دبے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت کو ہی چاہتا ہے یعنی آپ دیکھیں یہاں پر بھی کیا بات کی جاری ہے وہی جو ہم پڑھ رہے ہیں سستی نہیں ہونی چاہیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے دبنا نہیں چاہیے یعنی کئی دفعہ جب لوگ غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں تو بہت جوش میں آ جاتے ہیں لیکن جب وہ غزوہ اہود پہ آتے ہیں تو ایسے غزوہ اہود کے بارے میں پڑھتے ہیں جیسے بڑی ہمیشہ رمندگی سی ہو رہی ہے نہیں یہ تمام معاملات جو ہوئے اس میں اس قدر لرننگ ہے کیونکہ آپ دیکھیں زندگی کے اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں یعنی آپ صاحب ایمان ہوتے ہیں آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی آپ کو فتح ہوتی ہے کبھی شکست بھی ہوتی ہے تو وہ جو شکست بھی ہوتی ہے یا کوئی سیٹ پیک بھی ملتا ہے اس سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے اور خاص طور پر اپنی ایمانی کیفیت کو بڑھانا چاہیے اور اس میں آپ دیکھیں توقل کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی کی بات ہو رہی ہے لیکن سکلز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے موریل کو کسی صورت میں بھی ڈاؤن نہ کریں اور یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب کوئی جنگی معاملات ہوتے ہیں ہماری فوج بہت محنت سے اور بہت حوصلے کے ساتھ اپنے ملک کا دفاع کرتی ہے تو کبھی کبار اگر ہمیں بھی ایسا محسوس ہو کہ جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ اس کو اچیو نہیں کر سکے تو ہم ان کا موریل جو ہے اس کو کبھی بھی ڈاؤن نہ کریں ہم ان کے موریل کو ہائی کریں وہاں پہ جو چیزیں مس ہو گئی ہیں صرف ان کی نشان دہی ایک احسن انداز سے کی جائے اور ان کو آگے بڑھایا جائے وہ یہی کہتے رہیں گے وہ یہی کہتے رہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی ماف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے یہ وہ دعا ہے جو ایسے موقع پر پڑھنی چاہیے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین ایسی دعائیں جو ہیں جب بھی کسی مارکے کے لیے انسان نکلے اور اس کو لگے بھی کہ اس کے لیے مشکلات آ رہی ہیں تو وہاں پر پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اب استغفار کی کسرت کرتے رہے کہ ہمارے اینڈ پر جو غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف ہمیں ایک فوکس دلوائے اور ہم ان کی نشان دہی کرے اور ہم ان کی اصلاح کر سکے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے اے ایمان والو اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے پھر تم نامراد ہو جاؤ گے بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددکار ہیں یعنی ہر مشکل وقت میں جہاں ہم اسباب کو اختیار کریں اپنے آپ کو مزید گروم کریں اپنی مزید ٹریننگ کی طرف جائیں ساتھ ہی ہم کیا کام کریں ہم اپنے رب کو اپنا مولا بھی سمجھیں اور مدد کس سے مانگیں اپنے رب سے مانگیں ہم انقریب کافروں کے دل میں روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی یہ بری جگہ ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں بات کی گئی ہے تو وہاں پہ کافروں پہ روب کی بات کی گئی ہے جابر بن عبداللہ رضی رانہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی وہ کون کون سی ہیں میری مدد مہینہ بھر کی راہ تک روب سے کی گئی ہے یعنی دشمن جو ہے وہ روب میں آ جاتا ہے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں چاہے وہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہہ دیں چاہے ایک داڑی والے مرد سے اور ایک ہجاب والی عورت سے ذرا گھبرا کے کہیں بھی ائرپورٹ پہ یا کسی بھی پبلک پلیس پہ وہ کھڑے ہو جائیں لیکن ڈر ان کو لگتا ہے اسی طرح سے میرے لیے ساری زمین مسجد اور اس کی مٹی وضو کے لیے پاک چیز بنائی گئی ہے میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے اور ہر نبی خاص اپنی اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا ہے جبکہ میری نبوت تمام دنیا کے لیے ہے اور مجھے شفاعت کا حق بھی دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تم اس کے حکم سے انہیں اپنے ہاتھوں سے کاٹنے لگے یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے اور حکم میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کرنے لگے اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی تم میں سے بعض دنیا چاہتے ہیں اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا پھر تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزما لے اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے ترگزر فرما دیا ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے پس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غم نہ کرو اور نہ ملی ہوئی چیز پر اداس ہو اللہ تعالیٰ تمہارے آمال سے باخبر ہے واللہ خبیر بما تعملون پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرما دیا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نید آنے لگی ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے ساتھ نہق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے تو کہہ دیجئے کہ کام تو تمام کا تمام اللہ کے اختیار میں ہے یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید تجھے نہیں بتاتے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے